موسیقی بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے تاریخی تباہی اموات کی تعداد 127 تک پہنچ گئی بارہ ہزار سے زائد مکانات تباہ لاکھوں اکڑ پر گھڑی فصلے بھی تباہ ہو گئیں پل اور سڑکے بہنے سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا کچھ ڈیم ٹوٹنے سے لگ پاس کا قریب علاقہ ڈوب گیا کراچی سے خوزدار اور کوئٹہ کا رابطہ چھے دن بعد بھی بحال نہ ہو سکا وزیراعظم شہباز شریف کا دور بلوچستان سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا جھل مکسی میں سیلاب متاثرین کے سر پر ہاتھ رکھا دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے کے عظم کا اظہار جانبہ کفرات کے لوحکین کو دس دس لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف آج سیلاب سے متاثرہ زلہ ٹانک کا دورہ کریں گے وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود وزیراعظم کو ٹانک کی صورتحال سے آگاہ کریں گے وفاقی وزراء اینڈی ایم اے اور دیگر متعلقہ حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے کراچی کی مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری راگ گئے گرومندر، گارڈن، لس بیلا اور لیاقت آباد میں تیز بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا مونسون بارشوں کا سلسلہ مزید دو دن تک جاری رہنے کی پیش گئی بلوچستان، کراچی، سکھر، لارکانہ اور جیکاب آباد میں مزید بارش کا امکان تباہ کن بارشوں کے بعد دریائے سندھ سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری مزید سات لاشیں سکھر بیراج سے برامت دو ہفتوں کے دوران نامعلوم لاشوں کی تعداد بیس سے زائد ہو گئی شناخت کی کوششیں جاری مونسون کے دوران سندھ بھر میں سو افراد جانبھک ہوئے صرف کراچی میں اکتالیس اموات ریپورٹ کی گئیں مسلسل بارشوں کے باعث کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا آپ رزائن کر اس لیے چیف الیکشن کمیشن استیفہ دے کے فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھی چاند دن ہی ہے وہ استیفہ دے دے تیریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر پر بڑا وار کرنے کے لیے کمر کسلی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں پی ڈی ایم وافت سے الیکشن کمیشن کی ملاقات پر اظہار تشویش جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ قانونی ماہرین کو ہدایات جاری کر دی گئیں ذرائع کا دعویٰ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمبلیوں میں کمیشن کے خلاف قراردادے بھی لائی جائیں گی ممنوع فنڈنگ پر نونٹ لیک کی عمران خان پر لفظی گولہ باری میں شدت آگئی عارف نقوی کی کمپنی کے اکاؤنٹ سے دو میلین پاؤنڈز عمران خان کی اکاؤنٹ میں منتقلی کا الزام پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں عمران خان کے ساتھ تصویر شائع ہوئی مصدق ملک کا دعویٰ رپورٹ غلط ہے تو فائننشل ٹائمز پر مقدمہ کیا جائے احسن اقبال کا سابق وزیر آزم سے مطالبہ اوورسیز پاکستانی سے کروڑوں اربوں روپے ہتھی آئے اور ان کو نیا پاکستان اور ایک پاکستان میں انقلاب کے نام پہ چورن بیچا عمران خان صاحب نے ڈیم کے نام پہ بھی ان کے ساتھ فراڈ کیا برطانیہ میں اسرائیلی امیدوار کے لیے ووٹ مانگنے والا آزادی کی بات کرتا ہے فورن فنڈنگ میں اسرائیل بھارت سے پیسہ آیا امریکی کانسلیٹ گھر کا کرایا دیتا رہا مولانا فضل الرحمان عمران خان پر برس پڑے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑنے کا الزام اسٹیبلشمنٹ سے غیر جانبدار رہنے کا مطالبہ کیا سارے فیصلے تین جج ہی کریں گے سوال بھی پوچھ لیا حقائق چھپانے پر عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے ممنوع فنڈنگ ثابت ہوئی تو پارٹی کی ریجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا آج نیوستے باتچیت میں واضح کیا غلط طور پر ملنے والی فنڈنگ ضبط بھی ہوگی ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ دو الگ معاملات ہیں فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ ممنوع فنڈنگ کے بارے میں نہیں فواد چہدری کی وضاحت آج نیوستے باتچیت میں حکومت پر سمندر پار پاکستانیوں کی فنڈنگ روکنے کا الزام حساب دینے کو تیار ہیں پیپلز پارٹی اور نونٹ لیگ بھی حساب دیں شاہ محمود قریشی کا مطالبہ مسلم لیگ نونٹ اور اتحادیوں نے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کا وائکاٹ کر دیا آپوزیشن امیدوار علی حیدر گلانی اسمبلی پہنچے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے حکومتی امیدوار واسق قیوم اباسی بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر منتخب سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پیلٹ پیپر اور کاؤنٹر فائل پر سیریل نمبر لگائے گئے ووٹ کی سکریسی برقرار نہیں رہی نونٹ لیگ کا دعویہ ترخواست کی سماعت کل ہوگی تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں مشروط واپسی کا اندیا دے دیا علی نواز آوان کہتے ہیں اگر حکومت نے الیکشن کی تاریخ دی تو قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے آرز نیوز کے پرگیم آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھنے کا مشورہ بھی دے دیا ملک میں کورونا کے وار جاری مزید ایک شخص جانبہاک چھ سو اکسٹھ نئے کیسز ریکورٹ مسبق کیسز کی شراط تین اشاریہ دو نو فیصد ریکورٹ این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ روز بیس ہزار اسی ٹیسٹ کیے گئے ایک سو اکھتر مریضوں کی حالت تشویشناک بجلی پچاس پیسے فی یونٹ مزید مہنگی نیپرا نے نوٹفیکشن جاری کر دیا سارفین پر بارہ آرہ بچھتر کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا پی آئی اے اور سیول ایوییشن میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں خاجہ ساتھ رفیق کا الزام صفائی کا عمل شروع کر دیا اب کوئی لارڈلا نہیں بچے گا وفاقی وزید کا اعلان برطانیہ اور امریکہ کے لیے فلائٹس بحال کریں گے کہا بیرون ملک موجود لوبیز قومی ایرلائن کے روٹس کی بحالی نہیں چاہتی پھراک میں سیاسی کشیدگی شدید ہو گئی مقتدال صدر کے حامیوں کا پارلیمنٹ پر قبضہ پولس سے جھڑپوں میں ایک سو پچیس افراد زخمی ہو گئے مظاہرین کا پارلیمنٹ میں خوب حلہ گلہ اور ناربازی موسیقی